بھارتی جارہیت کے خلاف شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چودری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا موڈی ایشیا اور دنیا کو آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنچاب ایساملی میں بھارتی جارہیت کے خلاف قرارداد متفق کا طور پر منظور ڈان ہول میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمیسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جارہیت پر سراپا اتجاج نیرندر موڈی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالف ناربازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گورن پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پیغام وزیر اعلی پنجاب اور صبح وزراء کی بھی بھارتی جارہیت کی مضمت بھارتی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کرے مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمروز زمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتھ گنڈوں سے بے نکاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود کسوری دونوں راہنماؤں کی گل بگ میں پی پی راہنماؤ رانا شاکت کی رسم قل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹاماٹر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹاماٹر ہی کھائیں گے شہری بزید بھارت اپنا ٹاماٹر اپنے پاس رکھے اپنے بھزدل فوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا موڈی سرکار کو پیغام سامن آباد موڑ پر ٹرافک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹرافک سگنل کے خلاف برزی پر کار سوار کو روکا ملزم کے خلاف تھانہ گلشن راوی میں اقدام قتل کی ایف آئی آر درج کر لی گئی تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی صفائی کا کام تھپ شہر کورے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کورا ہی کورا بدبو اور تافن پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ادائیگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملی صفائی عملہ آپے سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیا البیراک اور اسپاک انتظامیہ کے خلاف نارے بازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھیک روڑ بے ایک ماہ کی ادائیگیاں ہیں ترجمان اور اسپاک کا پنجاب حکومت کو جواب ملازمین کو تنخواہوں کی ادم ادائیگی کودے کے ڈھیر وزیر بلدیاد بشارت راجہ ویسٹ منجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایگزیکٹیو آفیسر لاہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی خالد نزیر کا تبادلہ 28 جنوری کو تائینات ہوئے 26 فروری کو تبدیل خالد نزیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ فانانس تائینات خالد نزیر کا تبادلہ گریٹ 19 میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ عہدہ سنبھالیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گھڑی شاہو اور برکی سے لاشیں ملنے کا مویمہ حل سی آئی اے پولس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملویس گینگ بھی پکڑا گیا ہے ملزمان کی قبضے سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان بھی برامت کر لیا گیا قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی سی آئی اے ایجاز سلمان ایجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برامت کر لیا ڈی ایس پی چونگ رانہ شفاق کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی وارداتوں میں کمی نہ ہو سکی دیفنس ڈبل ڈی بلاغ فیس 4 میں جنرل سٹور کا صفایا چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نقدی اور قیمتی سامان لے کر فرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی کسٹمز و کام سمگلروں کے خلاف متحرک انٹی سمگلنگ سکواڈ کی جی ٹی روڈ پر بڑی کاروائی بشاور سے لاہور سمگل کیا جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑ لیا گیا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان بھرامت کر لیا پکڑے گئے سامان میں کپڑا بالوں کا سپری الیکٹرانکس اور آؤٹو سامان شامل ہیں ریلوی سٹیشن پر بھی کاروائی کی گئی بزریا ٹرین دیگر شہروں میں چھالیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا جی گئی لاکھوں روپے مالیت کی ایک ہزار تین سو پچاس کلو چھالیا بھرامت کام چور تفتیشی افسر ہو جائیں خبردار اب کارکردگی مانیٹر ہوگی پولکیم سوفٹویر کی اپگریڈیشن پر کام جاری منجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سوفٹویر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا تفتیشی افسران کی کاروائیاں سوفٹویر میں شامل کی جائیں گی منجاب کی تاجر سیاست میں بڑی حلچل تاجر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز الائنس کے نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تیریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی رہنما بھی شامل دس سالہ لڑکا ماں سمیت سمنباد کے عراقے سے لاپتہ پولیس نے مریم کے سابقہ شہر صلاح الدین کی مدیت میں غوا کا مقدمہ درج کر لیا پولیس نے ماں بیٹے کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا بیورکریسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تائیوناتیاں چالیس سے زائد افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکیٹری ویلفیر سمیر آحمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈائریکٹر لاہور رنگ روڈ ایتھارٹی عمران قریشی کو ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکیٹری بلدیاد سادیہ تحریم کو محکمہ سرویسز ریپورٹ کرنے کی ہدایت حیابانے فردوسی کی ری موڈلنگ کا منصوبہ سیگنل فری کوریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کیلئے تقریب محکمہ مولین محمد احلیات لڈی اے افسران سمیت سیول سوسائٹی ممبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑ روپے لاغت آئے گی چار یوٹرن چار پیدل سوار پل اور اللہو گول چکر کی بہالی کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا شادمان میں واسا پینشنل سہولت سینٹر قائم وائس چیئرمن ایم ڈی واسا نے افتتا کر دیا سہولت سینٹر میں بہتر انتظار گاہ اور توام کا احتمام کیا گیا ایلڈ ایم ڈی واسا بولے افسران اور ملازمین پینشنلز کی سہولت کے لیے ڈیوٹیاں لگائے گئیں جنرل ہسپتال میں تین روزہ سائنٹیفک سیمپوزیم مختلف بیماریوں کی تشخیص اور علاج معالجے سے متعلق لیکچرز وائس چانسلر کینگ ایڈورڈ یونیورسٹی پروفیسر ماسوب گوندل بولے میڈیکل ایڈوکیشن کو عالمی میار کے برابر لائیں مریضوں کو علاج معالجے کی بلا تفریق فراہمی یقینی بنائیں گے گل بھگ ٹو میں راہنما پیپلز پارٹی رانہ شاکت محمود کی رسمے قل لدہ کمروز زمان کائرہ خرشید محمود قصوری حسن مرتضا کی شرکت عزیز الرحمان چن اسلم گل بیگم زکیہ شانواز فائضہ ملک سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شرک ہوئی مرہوم کے بلند درجات کے لیے قرآن خانی اور دعا کی گئی بھائی شارے اور امن کا فروغ ہر مذہب کا ہے درس سینٹ میری سکول گلبرگ میں تقریق مولانا عاشق حسین پادر پیٹرک سمیت دیگر کی شرکت بھائی شارے کے رشتے کو مزید مستحقم کرنے پر زور تقریب کے اقتتام پر امن کے نام پر پودا بھی لگایا گیا انگلیش کاؤنٹی وارسسٹر شائر کے میر عبدالجبار ریاض کی داتا دربار پر حاضری پوروں کی چادر چڑھائی ایڈمنیسٹریٹر دربار سکندر زلکر نے نیم ملاقات کی دو طرفہ تعلقات اور باہمین دلچسپی کے عمور پر بات چیت ہوئی سستی ٹکٹیں بگ گئیں مہنگی باقی دبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایسل کا میلا سجنے کو تیار ٹکٹو کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹیں دستیاب ہیں قضافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شائقین کرکٹ میچ دیکھیں گے بھارتی جارہیت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینما ایگزیبیٹر اسوسییشن نے بھارتی فلموں کے نمائش روک دی سینما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سینما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مصبت امیج دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور گلوکار علی زفر کا میشہ شفی کے خلاف اتکہ عزت کے دعوے کا کیس سیشن کورٹ میں سما دو گواہن نے میشہ شفی کے خلاف شہادتیں کلم مند کروا دی